لکنو کے ککریل کنارے بسی آبادی پر چلا پرشاسن کا بلڈوزر تو پرشاسن کا بلڈوزر ایک بار پھر سے پردیش کی راجتھانی لکنو میں چلتا ہوا نظر آئی ہے اس دوران پچاس ازادہ مکانوں کو کیا جائے گا دوست الڈی اے نگر نگم کی ٹیم نے شروع کی کاروائی تو نگر نگم کی ٹیم لگتار کاروائی کرتی ہوئی نظر آئی ہے اس دوران پرشاسن کا بلڈوزر چلتا ہوا نظر آئی ہے لوگوں کے ورود کو دیکھتے ہوئے بھارے پولس فورس کی تہنادی بھی کی گئی ہے ککریل ندی کے سوندری کرن کا کام زوروں پر جاری ہے اسی پیچ اب اویہ داتی کمر پر یہ بلڈوزر چلتا ہوا نظر آئے گجرات کی چھوٹی ندیوں کے ترچ پر وکسٹ کی جائے گے ککریل ندی جس کے سوندری کرن کے لیے پرشاسن کا بلڈوزر چلتا ہوا نظر آئے اور ککریل کنارے بسی آبادی پر یہ بلڈوزر چلا ہے لڈی این اگرنڈگم کی ٹیم نے شروع کی ہے کاروائی اس دوران پچاس زادہ گھر ایسے چندھت کی گئے ہیں جس پر پرشاسن کا بلڈوزر چلتا ہوا نظر آئے لوگوں کے ورود کو دیکھتے ہوئے بھارے پولس فورس کی بھی تہناتی کی گئی ہے اس خبر پر زیادہ جوانکاری کے لیے اویہس ہمارے ساتھ جو چکے ہیں اویہس اکبر پھر سے اویہد اتکرمڑ کے خلاب پرشاسن کا بلڈوزر چلتا ہوا نظر آئے ہیں یہ کاروائی کہاں کب کی گئی اور کتنے پریواروں پر اس کا اثر پڑتا ہوا نظر آئے ہیں اویہس جی دیکھئے بلکل آپ کو بتا دیں کہ لگتار جو یوگی اجتنات کی کاروائی ہے وہ لگتار جاری ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ککریل کا معاملہ ہے مہانگر کا اویہوں پر جو اویہد اتکرمڑ ہے اویہد اتکرمڑ کو لے کر لگتار ابھی ہاں جاری ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ککریل پھول کے نمینی کررڑ کو لے کر تمام طریقے سے یہاں پر اویہد اتکرمڑ ہوا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لگتار یہاں پر جو اویہد اتکرمہ ہے یہاں پر کئی لوگوں نے بیروت بھی کیا ہے لیکن نگر نگم کی لاپروائی نہیں ہوئی ہے اس نے نگر نگم ساتھ میں تھا اور نگر نگم کے تمام جو عالی عدیقاری ہیں اور جو لوگ ہیں وہ موجود تھے بلکل چھیکیا تھا نباد اوائیس اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لئے تو راجہ بھائیہ کی پتنی کو ہائی کوٹ سے ملی راحت راجہ بھائیہ کی پتنی کو ہائی کوٹ سے بڑی راحت ملتی ہوئی نظر آئی ہے بھانوی سنگھ کی تدکال گرفتاری پر ہائی کوٹ کی طرف سے روک لگائی گئی ہے راجہ بھائیہ کی پتنی کی تدکال گرفتاری پر روک لگائی گئی ہے ماملے میں پہلے بیان درج ہونا ضروری ہے ہائی کوٹ کی طرف سے یہ بڑا بیان دیا گیا ہے سبھی دھارائے سات سال سے کم سزا والی ہیں ہائی کوٹ کی طرف سے صاف طور پر یہ بیان دیے گئے ہیں جس سے راجہ بھائیہ کے پتنی کو فلحال رہا دی گئی ہے ایف آئی آر خارج کنڈے کی مانگ پر ہائی کوٹ کا انکار حضرت گنج تھانے میں بھانوی سنگھ کے خلاف درج ہے ماملہ اب اس ماملے پر سنبھائے کے دوران ہائی کوٹ نے بھانوی سنگھ کو بڑی رہا دی ہے وکسید بھارت سنگل پی یاترہ کا کارکرم ہوا شروع تو لکناؤ سے وکسید بھارت سنگل پی یاترہ کے کارکرم کی شروعات ہوئی ہے لکناؤ کے مڑی آب علاقے میں کارکرم کا آیوجن ہوا ڈپٹی سی ایم رجیش پاٹا کارکرم میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئے وکسید بھارت سنگل پی یاترہ کے شروعات آج سے لکناؤ سے ہوئی ہے اس کارکرم میں ڈپٹی سی ایم رجیش پاٹا کے ساتھ ہی ویدھائیک بھی موجود رہے لکناؤ کے بڑی آب علاقے میں اس کارکرم کا آیوجن ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار